تو جب آپ نکاح میں دیر کریں گے جب آپ نکاح میں تاخیر کریں گے تو اس کے ریزلٹ زنا نکلے گی اس کے ریزلٹ گناہ نکلے گا یہ فطرتی امن بندہ کتنا بھی صوفی ہو کتنا بھی ولی ہو کتنا بھی پرہزگار ہو کتنا بھی متقی ہو اس میں وہ جذبہ پیدا ہوگا اس میں وہ فیلس پیدا ہوگی اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نکاح کا دیا ہے کہ آپ نکاح کے ذریعے پاک دامی کے ذریعے اور طہارت کے ذریعے ایک ایسا پیغام اللہ نے دیا دیکھیں اللہ نے خود بھی فرمایا قرآن کریم اللہ تبرک وطلی سرات نے فرمایا قرآن کریم کہ میرے بندوں آپ نکاح کریں اور میرے نبی نے فرمایا نکاح مِن سنتی فَمَن رَگِبَن سنتی فَنِشَ مِنِّ میرے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو حصے مو موڑے گا یعنی وہ کہے گا کہ میں نہیں کرتا اور میں اللہ کو یاد کروں گا دنیا کو بھلا دوں گا میرے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ نے روکا نہیں اللہ نے حکم دیا اللہ کو پتا ہے یہ جذبات یہ فیلنگز یہ احساسات میرے بندے میں پیدا ہوں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ سے بہتر ہمیں کون سمجھ سکتا ہے کوئی نہیں جو عمل فطرت میں ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ کو بھوک لگے گی یہ فطر فطرت میں آپ اس کا حل کیا ہے آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی آپ پانی پیئیں گے تو آپ کی پیاس مٹے گی یہ عمل یہ جذبات یہ فیلنگز احساسات میرے عزیزوں یہ فطرت میں اس میں شرم کرنے کی بات نہیں ہے یہ سیریس بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جب آپ نکاح میں دیر کریں گے نکاح میں تاخیر کریں گے تو اس کی ریزرٹ زنا نکلے گی اللہ معافہ یہ معاشرے میں زنا عام کیوں ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے نکاح میں دے دی اگر ایک بندے کو گھر میں کھانا نہ ملے میں مثال سے آپ کو سمجھ رہا ہوں اللہ معافہ فرمائے ایسا معور ہو گیا ہے ایک بندے کو گھر میں کھانا نہ ملے تو ظاہر سی باتیں وہ باہر کھائے گا جہاں بچے کو بھوک لگے اور آپ اس کو کہیں کہ سبر کر جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو کھانا دے دیں گے بھائی نہیں اس کی بھوک نہیں مٹے گی وہ جذبہ اس میں پیدا ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کھانا اس کو دینا ہوگا تو نکاح کا بھی ایک ایسا پیغام ہے کہ بھائی وہ جذبات وہ فیلکس بندے میں پیدا ہوتی ہے اس کی جب وہ عید ہو جاتی ہے تو اس میں آپ تاکھی نہ کریں آپ یہ دیکھیں بندے کی اخلاق اچھے ہیں بندہ اچھا ہے میری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا میری بیٹی کی عزت کرے گا آپ یہ نہ دیکھیں ہاں البتہ آپ نے اپنی بیٹی کو الحمدللہ بچپن سے بڑے اچھے سے ناز نکروں سے پالا ہے اس کو بڑی فیسلٹیوں میں رکھا ہے اور وہ اگر ایسے دیات میں جائے گی ایسے گاؤں میں جائے گی یا ایسے گھر میں جائے گی جہاں پہ وہ ساری فیسلٹیاں موجود نہیں ہیں تو ظاہر سی باتیں وہ وہاں پہ نہیں رہ سکے گی یہ مقصد بھی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے جو استقامت دیئے اسے صاف سے دیکھیں لیکن صرف یہ بھی نہیں کہ صرف آپ جو ہے بڑی جوب دیکھیں بڑا پیسہ دیکھیں آپ کا بھی اخلاق بھی دیکھیں میرے نبی کا طرز عمل بھی دیکھیں کہ میرے نبی کا اس میں کیا حکم ہے مفتیوں سے جا کے مسئلے پوچھیں آپ کو مفتیاں بتائیں گے کہ سنت کے مطابق شادی کیسے کی جاتی ہے سنت کے مطابق شادی کی رسم کیا ہوتی ہے آپ تو اتنی فضول رسمیات اور اسی اور سب سے بڑی وجہ نکاح میں دیری اور تاکیر کیے ہیں کہ بھائی بندہ کہتا ہے گر میں تھوڑا اسٹیپڑ ہو جاؤں اتنی ملکت اور اتنا مال کمال ہوں اس کے بال میں نکاح کروں گا یاد رکھیں بھلے مفتیوں سے آپ جا کے مسئلہ پوچھیں یقین جانے اگر آپ کا بچہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ گناہ میں ملویس ہے زنا کے خاص گر کے گناہ میں ہیں تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا آپ نے کیوں دیر کی آپ نے اس میں تاخیر کی آپ تو کر سکتے تھے آپ کے پاس پیسہ تھا آپ کے پاس تک آمد تھی آپ نے اس میں دیری کی تو میرے حزیزوں اس بات کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے بچے جوان ہو گئے ہیں بچیاں جوان ہو گئی ہیں اور ہم اپنے کاموں کاموں میں لگے ہوئے بھائی اب ہمارے ہماری ذمہ در یہ بنتی ہے کہ ہم ان پر بھی توجہ دیں ان کا بھی ہم خیال رکھیں تو اس چیز میں دیر نہ کریں اس چیز میں تاخیر نہ کریں کوشش کریں اگر میرے نبی نے فرمایا تین چیزوں میں کبھی دیر نہ کریں کبھی بھی دیر نہ کریں یعنی ایک کیا فرمایا جب جنازہ تیار ہو اس میں دیر نہ کریں جب نماز کا وقت ہو جائے اس میں دیر نہ کریں اور جب آپ کی بچی یا آپ کا بچہ جوان ہو جائے اور اس کا چوڑ کا مل جائے تو اس میں دیر نہ کریں اس میں دیر نہ کریں کیونکہ اس میں اگر آپ دیر کریں گے تو آپ بنا کر بیٹھیں